ہیلو فرنس نمستے ویلکم بیک ونس گین اون مائی چینل میں ہوں کرنہ دوستو آج پھر سے میں ایک دم یونیک اور ڈیفرنٹ سا ہیر کیر ڈی آئی وائی لے کر کے آئی ہوں اس سے آپ کی بالوں کی ہر پرابلمز کا سولیشن ملے گا آپ کی بالوں کا ٹوٹنا جھرنا رک جائے گا اور آپ کے بال ہو جائیں گے بہت زیادہ سندر خوبصورت لمبے گھنے ملائم میرے بال پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اور اب میں کتنا زیادہ فرق ہے میں اس طریقے کا ڈی آئی وائز اپنے بالوں کے لئے ضرور ٹرائی کرتی ہوں نئے نئے بال میرے اکے آئے میں دوستو آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی افیکٹیو نسخہ ہے آپ کو بہت پسند آئے گا تو دوستو آپ کو لینا ہے پیاز دوستو پیاز کی اتنے سارے بینفیٹس ہوتے ہیں کہ آپ سب ہی جانتے ہی ہوں گے پیاز کی رس کیسے ہمارے بالوں کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں اسی پرکار جو پیاز کا جو چھلکا ہوتا ہے نا پیاز کا جو پل ہوتا ہے نا اس کو دوستو لوگ فیک دیتے ہیں فیک دیتے ہیں کہ بلکل بیکار ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا لیکن دوستو پیاز کا چھلکا کا اتنا زیادہ بینفیٹ ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لئے کہ میں کیا بتاؤں پیاز کی جو نیچرل کلر ہوتے ہیں وہ ہمارے بالوں میں نیچرلی روپ سے آتا ہے ہمارے بالوں کی جرے مضبوط ہوتی ہے اور بالوں کا ٹوٹنا جہنا بلکل رک جاتا ہے فرینڈز بال بہت ہی خوبصرت ہو جاتے ہیں تو پیاز کا جو چھلکا ہے ایک دم سا کلر فل ہوتا ہے جب آپ اس کے ڈی ای ویس بنا کر کے اپنے بالوں میں لگاؤ گے تو بالوں کو نیچرلی کلر ایڈ کرے گا اگر آپ کی گری بال ہو رہے ہیں دوستو تو اس کو بھی یہ روکے گا اور آپ کے بالوں کو بہت ہی خوبصرت بنا دے گا تو اس طرح سے پیاز کی چھلکوں کو آپ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھنا ہے ہر دن ہر سمیہ جو ہے میرے خیال سے ہر گھر میں پیاز کا چھلکا ضرور نکلتا ہوگا دوستو کیونکہ پیاز کا چھلکا نہیں پیاز تو لوگ سب بھگ کھاتے ہی کھاتے ہیں تو دوستو پیاز کی چھلکے کو کبھی فیکے نہیں اس طرح سے آپ اس کو سٹور کر کے رکھے اور ڈی آئی وائز میں استعمال کریں آپ کے بالوں کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے یہ تو اس طرح سے میں نے پیاز کی چھلکے تو نکال کے رکھ لیا ہے اب اس کو بنانا کیسے ہے ایک کسی بھی بردن میں جس میں بھی آپ گرم پانی کرتے ہیں چائے بناتے ہیں اس کو آپ کو لینا ہے اس میں آپ کو ڈال دینا ہے یہ چھلکا اب دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے کلر جو ہے دم ریڈ بپل جو بھی کلر آپ کے پاس پیاز ہے وہ کلر آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا نیچرلی کلر آپ کے بال میں ایڈ ہو جائیں گے الگ سے بال کو کسی طرح کی ڈائی کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی گری ہو رہے ہیں اکثر ینگ ایج میں ہی آج کل بال گری ہونے شروع ہو جاتے ہیں باہر کی ڈائی وغیرہ لگانے سے بال بہت زیادہ خراب بھی ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ گھر کے نسکے ہوتے ہیں جو کہ بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کے بالوں کو سٹرانگ لانگ اور بیلکل ڈائی کے جیسا کالا کر دیتا ہے دوستو نیچرلی گری ہونے سے بچا دیتا ہے اور آپ کے بعد سندر اور خوبصورت ہو جاتے ہیں اگلی سامگری جو آپ کو لینی ہے یہ ہمارا ہوگا میتھی دانا میتھی دانا کے تو فائدے انگینت ہیں دوستو انگینت میں گنتی نہیں کرا سکتی لیکن میں بالوں کے کچھ فائدے بتا دیتی ہوں بالوں کو نیچرلی یہ بہت زیادہ سٹرانگ بناتا ہے ہمارے بالوں کی جروں کو مضبوط کرتا ہے اور سب سے زیادہ بالوں کی ٹوٹنا جھرنا روک دیتا ہے دوستو میتھی دانا کی تیل کا فائدہ آپ کو بتا ہوگا میتھی دانا کی تیل میں نے بہت بار بنائے ہوئے ہیں میتھی دانا کا تیل ہمارے بالوں کی جروں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے نئے بالوں گانا شروع کر دیتا ہے دوستو اور بالوں کا ٹوٹنا جانا بلکو روک دیتا ہے تیسی برکار یہاں پہ بھی ہم میتھی دانا کا استعمال کریں گے ایک یا دو چمچ آپ اس طریقے سے میتھی دانا اس والے پانی میں ایٹ کر دیجئے میتھی دانا اور یہ جو پیاج کا چھلکہ ہے اس کے بہت ہی اچھے پینفیٹس آپ کے بال کو مل جائیں گے تو آپ اس کو کرنا کیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس کے اندر پانی میں ہم نے ڈالا اس کے کلر دھرے دھرے اس پانی میں آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اس پانی کو آپ کو کم سے کم دس سے بارے میرے تک اچھے سے اُبالنا ہے تاکہ میتھی دانا پلس یہ جو پیاج کی چھلکے کا کلر ہے اس کے گن ہے وہ سبھی کے سبھی اس پانی میں آ جائے گا اور یہ پانی اکتم زبردست میجیکل ہیئر سیرم بن کر کے لیڑی ہو جائے گا دوستو میتھی دانا بھی ہمارے بالوں پر بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے دوستو سچ میں یقین مانی میرے بال بلکل ٹوٹنے جھڑنے بند ہو چکے ہیں میرے نئے بال بھی اگنے لگے ہیں دوستو بیچ میں میرے پرگننسی میں بہت زیادہ ہیر فارس ہوئے تھے لیکن واپس پھر سے میرے سارے بال ریکوور ہو چکے ہیں کیونکہ میں اس طرح کی دی آئی وائز میتھی دانا ہو گیا کلانجی ہو گیا پیاج ہو گیا سبھی دی آئی وائز میں آپ لوگوں کو بتانے کے ساتھ ہی استعمال بھی کر دی ہوں تو اس طرح کیسے میں نے پیاج کا جو ہے دس پارمیٹ تک اچھے سے چھلکوں کو ابال کے اس کو چھان لیا ہے اگلی سامگریہ آپ کو لینی ہے کیسٹر آئل یعنی کی ارنڈی کا تیل دوستو ارنڈی کا تیل ہمارے بالوں کی گروت میں بوسٹر کا کام کرتا ہے یعنی کی جیسے آپ کے بال بڑھتے ہیں اس میں رفتار ڈال دیتا ہے دوستو دس گونی رفتار پندرہ گونی رفتار سے بھی بال آپ کی تیجی سے بڑھے گی ہیئر فالس روکے گا نئے بال اگانے شروع کر دے گا ارنڈی کا تیل ارنڈی کا تیل جنرلی لوگ ایسے یوز نہیں کرتے ہیں اس کو ہمیشہ ڈی آئی وائز میں ملا کر اب اس پانی کو کیسے استعمال کریں سب سے پہلے اپنے بالوں کو شیمپو کر لیں کوئی شیمپو یوز کر سکتے ہیں کوشش کریں ہر بل شیمپو جو میں شیمپو یوز کرتے ہیں وہ یوز کریں جو کہ میں لنک میں ہمیشہ ڈالتی ہوں اور اس پانی کو جو ہے پانی سے پہلے شیمپو کرنے کے بعد نورمال پانی سے رینج کر لیں اس پانی میں نے بنایا ہے ہیئر سیرم اس پانی سے آپ کو اپنے بالوں کو رینج کر لینا ہے دوستو دھو لینا ہے اور کمز کم دس سے پندر میٹ تک اپنے بالوں میں لگا رہنے دے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سمیل کرے گا تو پھر دس سے پندر میٹ کے بعد بال کو نورمال پانی سے دھو کر کے ساپ کر لیں دوستو یقین مانئے آپ کے بال اتنے ساتھ سندر خوبصورت اور ملائم رہیں گے بال کو جہے ٹوٹنا بلکل کم ہو جائے گا کچھ بار کے استعمال سے آپ کو فرق دیکھے گا کم سکم ویک میں یہ نسکہ دو بار ٹرائے ضرور کر سکتے ہیں اور ایک مہینے میں آپ کے بال سب سے سندر خوبصورت لمبے گھنے ہو جائیں گے تو فرنس کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمینٹس کریں اور بھی ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں